سورک میں اور پرتوی پر جو اس کے لوگ انتظار کھڑے ہیں پویتتہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں ان کے چھیون میں آنند کی لڑکار ہوئے گی جائے کی لڑکار ہوئے گی یشو مسیح کے آنے کی لڑکار ربو یشو مسیح کے مدونہ میں آپ سب کو جائے مسیح ربو آپ سب کو بہتائی سے آشید دے آمین ہم بات کر رہے ہیں پرکاشت واقعے کی پستک کے بارے میں پرکاشت واقعے کے اس سنکلا میں آپ سبی کا سوگت ہیں پرکاشت واقعے کے ساتھ کھڑوں میں سے ہم چوتھے کھڑ میں ہیں پرمیشوہ کا نیا ہے اور ساتھ توریوں کا پریچے پچھلے سندیش میں ہم نے پرکاشت واقعے گیارہ دہائے اس کے بارہ پت سے لے کا چودہ پت تک کے وشے میں سیکھا تھا آج ہم سیکھیں گے پرکاشت واقعے گیارہ دہائے اور اس کے صرف پندرمے پت کے وشے میں یہ پندرمے پت کے وشے میں جو ہے ہم سیکھیں گے یہاں پر پڑھ لیتے ہیں پندرمہ پت جو ہے پرمیشہ کا وچن کیا کہتا ہے پرکاشت وقت کے گیارہ دہ ہے اس کا پندرمہ پت جب ساتھ میں دودھ نے توری پھوکی تو سورک میں اس وشے کے بڑے بڑے شبد ہونے لگے جگت کا راج ہمارے پربو کا اور ہمارے مسیح کا ہو گیا اور وہ یوگان یوگ راج کرے گا یہاں پرمیشہ کا وچن کیا کہتا ہے کہ اب یہاں دھیان دیجئے گا اب یہاں پر ساتھ میں سردود جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ساتھ میں سردود کے ہاتھ میں توری ہے جو ساتھ میں توری ہے اب یہ ساتھ میں توری جو ہے یہ پھوکی جاری ہے اب اس کا پھوکا جانا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہاں پر دھیان دینا کہ ساتھ میں سردود کے دورہ جو ہے ساتھ میں توری جو پھوکی جاری یہ انتیم ترری ہے کیونکہ جب آپ پرکاشت واقعے آٹ کا ایک سے دو کا آپ نے سندش سنا ہوگا پچھلے ویڈیو میں وہاں جو ہے پرمیشوک کے سامنے سات سردوتوں کو دیکھا گیا ہے اور جن کے پاس جو ہے سات ترری دی گئی ہے ساتمی ترری انتیم ترری کے پھوکے جانے کے پرنیام کیا ہے جب ساتمی ترری پھوکی گئی تب اس کے پھوکے جانے پر کیا پرنیام ہوئے یہاں پر دو پرکار کے پرنیام آرم ہوتے ہیں کون کون سے ایک ان کے جیون میں پرابو کے راج میں پرویش کرنے کا کارن جو ہے یا آرم ہوتا ہے جو پرابو کے لوگ ہیں دوسرا ان کے جیون میں وناش جو پرابو کے لوگ نہیں ہیں دیکھیں پرابو کے لوگوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں جب یہ ساتمی ترری پھوکی گئی تو پرابو کے لوگوں میں ایک آنند جو ہے آنند کا سنچار ہونے لگا وہ آنندیت ہونے لگے پرمیشو کے راج کو اور اس کی اس تھاپنا کو دیکھنے پر جو ہے اور جو پرمیشو کے لوگ نہیں ہیں ان میں بھائے سما گیا وہ ڈر گئے کہ اب ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا بہت سمجھنے کی بات ہے اور یہ بات جو ہے پرمیشو کا وچن بھی یہ کہتا ہے پہلا قرنتیوں پندرمہ ادھائے اس کا 51 اور 52 پت جو ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کرتا ہوں ہم سب نہیں سوئیں گے پرنتو سب بدل جائیں گے اور یہ چھن بھر میں پلک مارتے ہی انتیم ترری پھوکتے ہی ہوگا کیونکہ ترری پھوکی چاہے گی اور مردے آویناشی دسا میں اٹھائے جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے اب یہاں پاولوس کیا کر رہا ہے یہ انتیم ترری پھوکتے ہی ہوگا جو پربوں میں سوئے ہیں وہ اٹھیں گے اور ہم جو اس سمیں جیویت رہیں گے ہم بدل جائیں گے جیسا میں نے پچھلے سندیش میں بھی کہا کہ ہم بدل جائیں گے سرد میں جانے کے لئے پربوں کے پاس جانے کے لئے پربوں کے پاس رہنے کے لئے ہمارا جیون جو ہے وہ بدل جائے گا ہمارا شریر جو ہے وہ بدل جائے گا یہ سردوتو کے سامان ہوگا پرمیشہ کا وچن جو ہے اس بات کو بتاتا ہے اور کیا ہوگا یہاں سمجھنی کی بات ہے کہ مردے آویناشی دسا میں اٹھائے جائیں گے اور ہم سب جو ہیں جو بھی پربو پہ وشواس رکھتے ہیں وہ سب بدل جائیں گے اور ہمارا روپ کیا ہوگا جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس سمیں بھی بتانا چاہتا ہوں اس کے تیس پد میں لکھا ہے ییشو مسیح کہتا ہے کہ ہم سب پرمیشو کے دوتوں کے سمان ہوئیں گے ہم سب پرمیشو کے دوتوں کے سمان ہوئیں گے اور جب آپ پہلا قرنطیوں پندرمہ دیا ہے اس کا 53 اور 54 پد پڑھیں گے ابھی ہم نے 51 اور 52 پد پڑھ رہا تھا اب ہم پہلا قرنطیوں پندرہ کا 53 اور 54 پد جو ہے وہ پڑھ رہے جب آپ ان پدوں کو پڑھیں گے آپ پڑھ لیجے گا جب آپ ان پدوں کو پڑھیں گے میں وہ بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے تب آپ دیکھیں گے کہ پولوس اور بھی بہت کچھ کہتا ہے کیا کہتا ہے پہلی بات یہ ناشوان دے ایسی دے کو دھارن کر لے گی جو ناش نہیں ہونے کی کیونکہ ہمارا یہ شریر کیا ناشوان ہے مگر پرمیشور اس ناشوان دے کو کیا کرے گا ایک ایسی دہے میں پریورت کر دے گا جو کبھی ناش نہیں ہونے کی دوسرا ہے یہ مرانہار دے امرتہ کو پہن لے گی جس سے اس دہے پر پھر مرتو کا کوئی بھی پربھاؤ نہیں ہوگا ہم کیا ہوں گے ہم امر ہو جائیں گے یہ کون سی امرتہ ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے رومیوں 6 کا 9 جان دیجے گا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح مرے ہوئے میں سے جھی اٹھ کر پھر مرنے کا نہیں اس پر پھر مرتو کی پربھتہ نہیں ہونے کی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ شو مسیح جو ہے مر کر جھی اٹھا اور وہ یگانی اکتہ جیویت ہے اب اس کے اوپر مرتو کا ادھیکار نہیں ہے وہ یگانی اکتہ جیویت ہے ایسے ہی ہم بھی جو پربھو کے لوگ ہیں جو اٹھائے جائیں گے جو بدل جائیں گے ان کے اوپر مرتو کا پربھاہو نہیں ہوگا کیونکہ وہ کیا کریں گے وہ امرتہ کو پہن لیں گے وہ امر ہو جائیں گے جی ہاں امرتہ کو پہن لیں گے مگر کون لوگ پہنیں گے وہ سمجھنا جارہ دھیان دیجئے گا اب وہ کہیں گے ہم تو پربھو کے لوگے ہم تو امرتہ کو پہن لیں گے ہم امر ہو جائیں گے پھر مرتو کا پربھاہو ہمارے اوپر نہیں ہوگا مگر کن پر نہیں ہوگا تیرا دیان دیجئے گا گالتیوں تین ادھیا اس کا ستہائیس پت اور تم میں سے جتنوں نے مسیح میں بتیسمہ لیا ہے انہوں نے مسیح کو پہن لیا ہے اب اس پرتوی پر رہ کر جو مسیح کو پہنے ہوئے ہیں وہ جو ہے امرتہ کو پہنے ہوئے ہیں یعنی اس امرتہ کو کیونکہ ہماری امرتہ کون ہے ہماری امرتہ یہشو مسیح ہے جو کبھی مرنے کا نہیں جس کے اوپر کبھی مرتو کا پرباہ نہیں ہونے کا ہے اس کو پہنے پرنتو اس پرتوی پر جو لوگ جیویت ہیں اس کو پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں یا اس کو پہنے پہنے جو مر گئے ہیں وہ جیویت ہوئے ہیں اب یہ امرتہ کو پہننے کا مطلب کیا یہشو مسیح کو پہننے کا مطلب کیا ہے فلیپیوں دو آدھی ہے اس کے پانچ پد میں لکھا ہے جیسا مسیح یہشو کا سبھاؤ تھا ویسا ہی تمہارا بھی سبھاؤ ہونا چاہیے یہ ہمارا سبھاؤ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے ہماری سوچ کیسے ہونا چاہیے ہمارے ویچار کیسے ہونا چاہیے پاویتر ہونا چاہیے جیسا پہلا پترس پہلا دہائے اس کا سورما پتر لکھا ہے کیونکہ وہاں پرمیشن کہتا ہے کہ جیسا میں پاویتر ہوں ایسے تم بھی پاویتر ہونا وہ پاویترتا کو دھارن کیے ہونا چاہیے کیونکہ یہشو مسیح پاویتر ہے اور اس لیے یشو مسیح کو پہننے کا مطلب ہے کہ یشو مسیح کی پویترتا کو دھارن کرنا یشو مسیح کے سبحاؤں کو دھارن کرنا یہ ہوتا ہے اور اس کو ہم کیے ہوئے ہیں اور اس لیے جو اس پرتفی پر اس کے سبحاؤں کو اس کی پویترتا کو اس کے چریت کو دھارن کیے ہوئے ہیں وہی پرمیشو کے راج میں جانے سے پہلے بدل جائیں گے ان کا شریر بدل جائے گا اور وہ ہی جائیں گے انہی تھا کوئی نہیں جائے گا جو بدلے گا نہیں اور پھر کیا لکھا ہوا ہے یہاں لکھا نا سورگ میں بڑے بڑے شبد ہونے لگے بڑے بڑے شبد ہونے کا عارض کیا ہے بڑے بڑے شبد ہونے کا عارض ہے تیاری بڑے بڑے شبد ہونے کا عارض ہے آنند لالکار کا آنند کا شبد ہونے لگا ہے تیاری کی گنج سنائی دے رہی یشو مسیح کے آنے کی گنج سنائی دے رہی ہے کہ یہ شمسی اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے کس طریقے سے مطی پچی سدہ ہے اس کا چہ پت آدھی رات کو دھوم مچی دیکھو دلہ آ رہا ہے اس سے بھیٹ کرنے کے لیے چلیں جی ہاں یہاں کیا لکھا ہوا ہے بڑے شبد ہونے کا آدھی رات کو جیسے مطی پچی سدہ ہے آدھی رات کو دھوم مچی دھوم مچنے کا مطلب کیا شور ہوا بڑے شبد ہونے لگے ہیں پرتفی پر جو جو اس کا انتظار کر رہے ہیں پویترتہ کے ساتھ جو امرتہ کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں جو مسیح کے سباؤں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آنندیت ہونے لگے خوشیاں مانانے لگے اور اپنی تیاری جو ہے انہوں نے فل تیار کر کے رکھی ہے بس وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کپ رگٹ ہوتا ہے اور کیسے آتا ہے اور ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں یہ ہے جو کور میں پڑے مردے ہیں وہ بھی یہ جیویتے ہونے کی تیاری میں ہو گئے ہیں پرمیشہ کا وچن جو ہے وہ بتاتا ہے دھیان رکھیں ساتھوہ سردود یعنی ساتھوی ترری جو ہے ساتھوہ سردود کون ہے جو ساتھوی اور انتیم ترری پھوکتا ہے جس سے پربو کے لوگ جو ہیں آنندیت ہو جاتے ہیں یہ کون ہے سردود یہ بھی سمجھ لیں سردود تو بہت ہیں پرانتو یہ کس شہنی کا سردود ہے پہلا تھلسنکیوں چارہ دیاس کے سول میں پت میں کیونکہ پربو آپ ہی سردود سے اترے گا اس میں للکار اور پردھان دودھ کا شبد سنائی دے گا اور پرمیشہ کی ترری پھوکی جائے گی اور جو مسیح میں مرے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے چیت دیکھیں پردھان سردود کی ترری پھوکی جائے گی پردھان سردود جو ہوگا جو سردودوں کا پردھان ہوگا وہ ترری پھوکے گا اور للکار کا شبد ہوگا کونسی للکار کا ہوگا جائے کی للکار کا شبد ہوگا خوشیوں کی لڑکار کا شبد ہوگا آنند کی لڑکار کا شبد جو ہے وہ ہوگا سرگ میں اور پرتوی پر جو اس کے لوگ انتظار کھڑے ہیں پویترتہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں ان کے جیون میں آنند کی لڑکار ہوئے گی جائے کی لڑکار ہوئے گی یہشو مسیح کے آنے کی لڑکار ایسی لڑکار جو ہے وہ ہوئے گی اور ساتمہ دودھ ساتمی توری جو ہے ساتمہ جو وہ پردھان سردوت ہوگا جب وہ توری پھوکے گا اور وہ جیسے پرگٹ ہوگا توری پھوکتا ہوا آئے گا اور اس کی آواز پوری پرتوی پر جو ہے وہ گھونچے گیا اور پوری پرتوی پر سے جتنے پہلے جو مرے ہیں پربو میں وہ پہلے جی اٹھیں گے اور اس کے بعد جو پربو میں جیویت ہیں وہ جو ہیں سرک میں اٹھائے جائیں گے پرمیشت کا وچن یہ یہ جو ہے کیسا سامنے ہوگا کہ نظارہ کیسا ہوگا اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جی ہاں وہ نظارے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت کچھ آپ سمجھ جائیں گے مطی 27 ادھائے 51 سے 53 پت تک اس نظارہ وہ نظارہ کیسا ہوگا جب یشو مسیح پرگٹ ہوگا جب یشو مسیح آئے گا تو کیسا پرگٹ ہوگا جرہ دھیان دیجئے گا میں پھر سے ریفرینس بتا رہا ہوں مطی 27 کا 51 سے 53 پت تک اور دیکھو مندیر کا پردہ اوپر سے نیچے تک فٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور دھرتی ڈول گئی چٹانے تڑک گئی اور قبرے کھل گئی اور سوئے پویتر لوگوں کے بہت سے شبد جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد وہ قبروں میں سے نکل کر پویتر نگر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیئے یہ جو یشو مسیح کروز پر ٹنگا ہوا ہے جب وہ جول سے چلایا ہے اپنا تیاغ رہا ہے کروز پر ٹنگا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ پرتوی جو ہے وہ ڈول گئی اور مندر کا مطلب یروشلم میں جو مندر تھا اس کا پردہ جو بیچ میں پردہ پڑا ہوتا تھا پویترستان اور مہا پویترستان کے بیچ میں وہ پردہ جو تھا وہ ڈوٹ ٹکڑے ہو گیا وہ بیچ میں سے پھٹ کے الگ ہو گیا یعنی پویترستان اور مہا پویترستان ایک ہو گیا اور لکھا ہوا ہے کہ پرتوی جو ہے ڈول گئی بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے لکھا ہوا ہے چٹانے تڑک گئی کون سی چٹانے وہاں سی چٹانے تڑک گئی اور کبرے جو ہیں وہ کھول گئی یعنی کبرے جو ہے وہ پھٹ گئی اور وہ کھول گئی اور اس میں سے جو ہے پرمیشتر کے جو پربو میں سوئی ہوئے لوگ ہیں جو پویتر لوگ ہیں ان کی لوگت یہ جو ہے اور وہ پویتر نگر یروشلم کو گئے وہاں پویتر نگر یروشلم کو جانے کا مطلب کیا جارہ دھیان دیجئے گا پرکاشت واقعے میں جو بید ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ پویتر نگر یروشلم کو گئے اور بہتوں کو دکھائی دیا یہاں پر جو جب پربیشتر مسیح کا دوسرا آگمن ہوگا جب ساتھوی ترری انتیم ترری پھوکی جائے گی اور جب پربیشتر مسیح آئے گا تو کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کبرے ایسے ہی چٹانے تڑک جائیں گی ایسے ہی پرتوی ڈول جائے گی چٹانے تڑک جائیں گی کبرے کھل جائیں گی اور اس میں سے پربوکے میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ جیو اٹھیں گے اور کہاں جائیں گے یروشلم کو اس سنسار کی یروشلم کو نہیں آتمی کی یروشلم کو اس سرگی یروشلم میں جو پرمیشتر کے پاس ہے جو ہم آگے جا کر جو ہے ہم پڑھیں گے جب آپ پرکاشت واقعے کیسے دہائے اس کے پہلے پاس سے پڑھیں گے ایک نئے یروشلم کو پرمیشتر کے پاس سے اٹھتے دیکھا اس میں پرویش کرنے کے لئے جی اٹھیں گے اس میں پرویش کریں گے اس میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو پرمیشتر کے لوگ ہیں موسیٰ کو دیکھیں گے دعوت کو دیکھیں گے ابراہم کو دیکھیں گے ازاک کو دیکھیں گے یاکوب کو دیکھیں گے ڈینیل کو دیکھیں گے ڈینیل کے دوستوں کو دیکھیں گے بہتوں کو دیکھیں گے ہم لوگ پویتر لوگ کو اور بہت سے پویتر لوگ ہمیں دیکھیں گے یہ جو ہے اس یروشلم میں جانے کی بات ہو رہی ہے یہ جو یہاں پر ییشو مسیح کروس پر جو ہے یہ اس چیز کا جو ہے ایک پرتک بھید دیا گیا ہے اور وہ بھید جو ہے وہ پرکاشد واقع کی پستک میں جا کے کھلتا ہے یہ بھید جو ہے کہ پرمیشو کے لوگ کیسے جیویت ہوں گے کیسے قبریں کھولیں جائیں گی تو یاد رکھے پرمیشو کا وچن جو ہے یہ انتیم توری جو ہے ساتمی توری پھوکتے ہی ایسا نظارہ نظارہ ہوگا مگر یہ پرمیشو کے جو لوگ ہوں گے وہ ہی ہوں گے اور جو پرمیشو کے لوگ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے وہ جو ہے پرمیشو کے پاس نہیں پہنچیں گے اس لئے میرے پیارے بھائیو بہنوں پرکاشد واقع کے گیارہ دہ پندرہ پت کا سوندیج جو ہے یہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوتا ہے اس کا دوسرا اور انتیم بھاگ جو ہے وہ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور جب تک آپ پرکاشد واقع گیارہ کے پندرہ پت کے اس پہلے بھاگ پر جو ہے آپ منند کیجئے آنے بھاگ آنے والا جو بھاگ ہے دوسرا جو بھاگ ہوگا جو انتیم بھاگ ہوگا پرکاشد واقع گیارہ کا پندرہ کا اس پہ جرہ اس کے انتظار میں رہی ہے جیسے پربو کے انتظار میں ہے اور آنند آئے گا جب اس بھاگ کو کھولیں گے جب اس بھاگ کے بارے میں پڑیں گے تب تک کے لئے پربو آپ کو آشد دے آمین تب تک آپ کو آشد دے آمین